ہلو فرینڈز می نیمز کازل اور آپ سبی کا سواگت ہے میرے چینل پر اور آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے بہت ہی امپوٹنٹ ٹاپک پر جیسے کہ آپ کو پتہ ہے بہت سارے اسٹیونٹس پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا اسکولرشپ کا اسٹیٹس شو نہیں ہو رہا ہے یا پھر ہم اپنا اسٹیونٹس کیسے چیک کریں اگر آپ اپنا پاسورٹ بھول گئے ہو تو پھر ہم اپنا نیا پاسورٹ کہاں سے لائے اتنی ساری پرابلمز اسٹیونٹس کے سامنے آ رہی ہے تو اس ویڈیو میں ہم یہی دسکس کرنے والے ہیں اور آپ کی جتنے بھی کنفیوجن ہے وہ ہنڈر پرسنٹ دور ہو جائیں گے تو سب سے پہلے اگر آپ کے پاس فون ہے تو آپ فون میں ہی اپنا اسٹیونٹس چیک کر سکتے ہو تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہوگا اس کے لئے آپ کو نا chrome browser open کر لینا ہوگا ٹھیک ہے chrome browser open کرنے کے بعد آپ کو یہ جو 3 ڈوٹ دیکھ رہا ہے اس پہ آپ کو click کرنا ہوگا click کرنے کے بعد آپ کو اس کو یہ لکھا ہے desktop site اس پہ آپ کو click کر کے ایک منٹ جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہو desktop site ہو گیا ٹھیک ہے تو اب ہمارا جو chrome ہے یہ ایک computer کی طرح open ہوگا پھر ہمیں اس میں search کرنا ہے up scholarship ٹھیک ہے اب ہم اس میں search کرتے ہیں تو جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہو اب آپ کے سامنے ایک ایسا page open ہو گیا ٹھیک ہے ایسا page open ہو گیا تو اب آپ کو اس پہ click کرنا ہے click کرنے کے بعد آپ کا up scholarship کا جو official website ہے یہ open ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو نیچے تھوڑا scroll کرنا ہے اور scroll کرنے کے بعد آپ کو یہ جو لکھا ہے student اس پہ آپ کو click کرنا ہے اور اگر آپ registration کرنا چاہتے کہ online ابھی کیا ہے تو یہاں سے registration کر سکتے ہو اور آپ مطلب form fill کر دیا ہے اس چیزے چیک کرنا چاہتے ہو تو اس پہ login پہ click کرنا ہوگا تو چلی ہم login پہ click کرتے ہیں تو جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہو login پہ click کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ ایسا page open ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو اب اگر آپ مطلب phrase student login کیے ہو تو آپ کو اس پہ مطلب ابھی مطلب نیا form بھرے ہو اور اگر آپ نے renewal کر رہا ہے تو آپ اس میں کرو گے ٹھیک ہے تو phrase form ہے تو ہم اس پہ click کرتے ہیں postmetric other than کیونکہ جو ڈیالیڈ ہے یہ اسی میں آتا ہے تو ہم اس پہ click کرتے ہیں click کرنے کے بعد اگر آپ کے سامنے کچھ ایسا page open ہو جائے گا اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہو آپ کے سامنے سو رہا ہے کہ registration سنگیہ بھرے ٹھیک ہے جرمتی تھی password اور capture code fill کرنا ہے اس کے بعد یہاں سے submit کرنا ہے لیکن کچھ students یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو password ہے وہ بھول چکے ہیں تو پھر ہم کیا کریں تو simple آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو یہاں جو آپ دیکھ رہے ہو forget password اس پہ click کرنا ہے اس پہ click کرنے کے بعد آپ سب سے مین دھیان رکھنے والی بات ہے کہ بہت سارے شرینٹ ہیں جو فریس فرم fill کریں ٹھیک ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہو renewal میں مطلب نوینی کرڑ ہے تو وہ سنچ رہے ہیں کہ نوینی کرڑ فریس ہوگا نہیں آپ کو کیا کرنا ہے اگر آپ نے فریس فرم بھرایا ہے نوین بھرایا ہے تو آپ کو سب سے پہلے اس پہ click کرنا ہوگا تب آپ کا password شو ہو جائے گا اگر آپ renewal ہو تو پھر آپ اس پہ کلک کرو گے اور اگر فریس فرم fill کی ہو تو آپ اس پہ کلک کرو گے تو ہم نے اس پہ fill کر دیا ٹھیک ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے یہاں لکھا ہے Registration Sankhya سترے 2019-20 تو آپ کو یہاں Registration Sankhya بڑھنا ہے اور یہاں چھوڑ دینا یہاں کچھ بھی نہیں بڑھنا ہے یہاں جنمتی تھی بڑھنا ہے اور یہاں آپ کو high school board مطلب آپ کس board سے ہو ٹھیک ہے تو آپ آپ up board سے ہو گے تو آپ کو یہ fill کرنا ہوگا اس کے بعد جس year میں آپ نے high school ڈتریڑ کیا ہے وہ fill کرنا ہے اس کے بعد high school کا role number capture code fill کر کے آپ کو یہاں سے password ہو جائے گا کوئی بھی ڈککت نہیں آگی میں آپ کو ڈککت نہیں آتی بہت سارے کرتے ہیں نوینی پر کلک رہتا ہے اور اسی پہ اپنا registration number بتاتا ہے اس لئے سب سے پہلے آپ کو نوین پہ کلک کر لینا ہے پاسورٹ پہتا ہے کوئی بھی سکتا نہیں پاسورٹ جو پاسورٹ بھول چکے ہم دیکھتے ہم پہ چلی جاتے ہیں پھر سے ایک منٹ تو جیسے آپ یہاں دیکھ سکتے ہو آپ کے سامنے یہ پیز اوپن ہو گیا ٹھیک ہے آپ کو یہاں کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو یہاں registration number آپ کو جو print ملا ہوگا اس میں آپ کا registration number سب سے اوپر ہوگا دیکھیں left side میں اس کے بعد یہاں زنمتیتی بھڑنا ہوگا اس کے بعد یہاں جو پاسورٹ آپ نے پونے پراپت کیا یا پھر آپ کو پہلے سے ہی پتہ ہے اس میں پاسورٹ فیل کرنا ہے اس کے بعد یہ جو کچھا کھڑے جیسا ہے ویسے ہی اس میں فیل کر دینا ہے ٹھیک ہے تو چلی ہم ایک بار اس میں سب کچھ فیل کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم submit پر کلک کر دیں گے تو چلی ہم ایک بار فیل کر لیتے ہیں تو جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہو submit کرنے کے بعد کچھ ایسا پیج اوپن ہو گیا ٹھیک ہے اب آپ کے سامنے جو لکھا گیا ہے آویدن پتر کی اس طرح جاننے کے لیے یہاں کلک کریں ٹھیک ہے تو آپ کو یہاں پہ کلک کرنا ہوگا تو ہم چلی ہم ایک بار کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد دیکھئے ایسا پیج اوپن ہو گیا ہے اور آپ کا جو اسٹیٹس ہے وہ سو ہو جائے گا ٹھیک ہے بٹ آپ یہاں دیکھ سکتے ہو کہ ابھی جو اس اسٹیٹس میں کولس کے دورہ ابھی فارورڈ نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے اور آپ کا جو فائنل پرنٹ ہے وہ فائنل پرنٹ ہو چکا ہے اور جب آپ کا کولس کے طرف سے فارورڈ ہو جائے گا تو یہاں فارورڈ دکھائے گا ٹھیک ہے تو اگر کچھ اسٹیٹس کا ایسا سو ہو رہا ہے تو وہ چنتہ نہ کریں جب کولس کے طرف سے فارورڈ ہو جائے گا تو پھر یہاں سو ہونے لگے گا ٹھیک ہے تو فیلال مجھے آپ سے بھی کوئی ہے انفرمیسن دینا تھا لیکن کچھ اسٹیٹس یہ بول رہے ہیں کہ ہم جب اسٹیٹس پر کلک کر رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے کہ ان کا جو فارم ہے وہ مطلب لکھ رہا ہے جیسے آویدان پتر پر کلک کریں گے جیسے یہاں کلک کرتے ہیں اور شیٹنگ میں جاتے ہیں شیٹنگ میں جانے بعد آپ کو یہاں لکھا گیا ہے سائٹ سیٹنگ ٹھیک ہے سائٹ سیٹنگ پر بعد ہم یہاں پہ جاتے ہیں پوپ آفز اینڈ ری ڈائریکٹس ٹھیک ہے تو اس پہ ہم کلک کریں گے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہو بلوک شائٹ فارم شوئنگ پوپ تو اس کو آپ کیا کرنا ہے انیبل کر لینا ہے ٹھیک ہے اب ایلاوڈ ہو گیا تو آپ اس کو ایک بار کلک کر کے اور آلویز پہ کلک کر لینا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی پروڑمز نہیں ہوگی تو فیلال مجھے آپ سے بھی کو یہ اینفورمیسن دینا تھا ٹب تک کے لئے تھانکس سر ووچنگ ٹیک کیر اور سیو وگنڈ